لوگ سب جیسا کہ میں نے ابھی شو کہا جو ہمارے نام سے ہی ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کو آج کل جو ہے وہ پرابلمز ہیں ہارمونل پرابلمز ہارمون مجھے چیرے پر بال نکل آیا تو ہارمونز ایشوز ہیں یا کوئی اور پرابلم ہو گیا تو پتہ سلتا ہے دوکٹرم بتا کہ آپ کو ہارمونل پرابلم یہ کیا ہے ہارمونل ایشو کیا ہے ہارمونز کی کیا ڈیزیز کیا ہے دیکھیں جو جسم کو کنٹرولنگ میکنزمز ہیں وہ دو طرح کے ایک نروس کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم سی این ایس کہتے ہیں پریفیل نروس سسٹم کہتے ہیں اور آٹو نومنگ نروس سسٹم یہ نروس سسٹم ہے جو آپ کی مومیٹس کو کنٹرول کر رہتا ہے آپ نے کیا بات کرنی ہے تو آپ کو پہلے نروس سسٹم بیکس کے ریگولیٹ کر رہا ہوگا آپ کی زبان میں کتنی کووڈینیشن ہے یہ نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہے آپ تھتھلا کے بول رہے ہیں تو اس کا ملہم وہاں کچھ پابلم ہو رہی ہے یا آپ اٹک رہے ہیں یا آپ سکیننگ کاریں بات کرتے ہیں جیسے آپ نے لفظ بول رہا ہے کہ آرٹلری تو آپ ایک سیکوست میں نہیں بول پا رہے ہیں تو اس کو لے پابلم ہے کہیں نے کہیں تو یہ سپیچ ڈیس آرڈرز ہیں یا آپ کی مومیٹ کی ڈیس آرڈرز ہیں آپ کے ہاتھ کامتے رہتے ہیں پارکنسر ڈیزیز ہے یعنی آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کے اختیار نہیں ہے آپ نے چلنا ہے تو آپ نے جو سٹیپ لینے ہے وہ کتنا سٹیپ پہ جا کے پیاؤں کو روکنا ہے یہ سارا کوارڈینیٹڈ ہے سانس لینے تو بھی آٹومیٹکلی کوارڈینیٹڈ ہے ہمارے ہی ہمیں افر نہیں کرنی پڑتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے کبھی شکریہ نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اب دوسری بات ہے کہ دوسری جو سسٹم اس کو ریگولیٹ کر رہتا ہے وہ ہے کیمیکلز کجھ ریگولیٹ کر رہتا ہے وہ ہرمونز کا سسٹم ہے جس کا ہر طرف شور ہوتا ہے کہ ہرمونل پابلم ہوگی یہی بہلی بات ہر دوسرا پیشنٹ یہ پوچھنے آتا کہ دار سب میں نے کوئی ہرمونلوں کا پابلم تو نہیں ہے جو ہرمونز ہیں وہ کیا ہیں ہرمونز کیمیکلز ہیں پوٹینز ہیں جن گلینڈ سے یا جن آرگنز سواتی ہیں ان کو انڈوکرین آرگنز کہتے ہیں یعنی انڈوکرین ہرمونز اور دوسری لفظوں میں یہ دکپلیس ہوتے ہیں ان کے اندر آگے کوئی ڈالی نہیں ہوتی جس سے یہ جسیدہ یہ بلڈ میں سکریکشنز آ جاتی ہیں دکپلیس ہوتے ہیں دوسرا جو آگ جاتا ہے یہ جو انڈوکرین آلوجی ہے یہ کیا ہے یہ ان کی ہرمونز کی سائنس ہے پاکستان میں انڈوکرین آلوجی ایک گروئنگ فیلڈ ہے دن بر دن گروہ کر رہے ہیں 2009 میں علامہ اکمال میڈکل کالج سرویسی اسٹیٹیوٹ آم میڈکل سائنسز لاور کی بات کارو اور ایک اور سینٹر جیل ہور میں اسٹبلیش ہوا ہے انڈوکرین آلوجی کے حالے سے اس سے پہلے جتنے سینٹر سے وہ ڈائیبٹیز کے حالے سے تھے ڈائیبٹیز مینیمنٹ سینٹر ڈائیبٹیز کا میوہ ہسپیٹر والا سینٹر جو سرویسیز میوہ ہسپیٹر اور ہمارا اپنا ڈائیبیٹک سینٹر جس میں ڈائیبٹیز والے انڈوکرین کو بھی زیادہ تر دیکھتے تو بعد میں ڈائیبٹیز والے انڈوکرین آلوجی زیادہ مزید گروہ کرتی گئی ہے اور اس کی الارگ سپیشلائزیشن اور الارگ ٹریننگ شروع ہو گئی یعنی انڈوکرین کا وہ ڈاکٹر جو آپ کو ڈیل کرتا ہے وہ سل میں ایک ڈاکٹر پہلے ہوتا ہے پھر وہ کلینیکل میڈیسن انٹرل میڈیسن میں ایک ڈیل کرتا ہے پھر وہ مزید انڈوکرین آلوجی کی تیننگ کرتا ہے اس کے انڈر پہ ڈیفرنٹ سٹیڈیز اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لیولز پہ ڈیڈی کر کے پھر وہ انڈوکرین آلوجی کی پیکٹس میں انہوتا ہے فول فلیچ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم بی بی ایس جائے وہ اس کی آرمونس کو ڈیل نہیں کرتا یہ تھا ایف سی پی ایس ڈیل نہیں کرتا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا کہ مزید اس میں ایکسپرٹ آتے جا رہے ہیں جہاں پہ کئی مسئلہ ٹک جاتا ہے وہاں یہ سینئر لوگ زہر سپیشلائزیشن آمے اور اس میں فرق تو یہ نہیں کہہ جس چیز میں ایکسپیرنس زیادہ ہوتا ہے اس کو اچھا ڈیل کر لیتے ہیں اچھا اب یہ انڈوکرین آلوجی کا فیلد یہ ہے اس میں لوگ گڑا دھڑ آ رہے ہیں مطلب میڈیسن کر کے اور اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں سپیشلائزیشن مزید کی جائے اس میں اور اس میں مطلب سیٹیں لیمٹیڈ ہیں اب تو لوگوں کی لائن لبی ہو گئی ہے سیٹیں آگے اتر ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے بٹ پیسے جب ٹائم سیٹیں بھی بڑھیں گی سپیشلس بھی بڑھیں گے اویرنس بھی بڑھیں گی ایسا جب ہوتا ہے تو اویرنس بڑھتی ہے پریفری میں بھی اس پیشن آنا شروع جاتا ہے آپ کی ہر جگہ پہ پیشنٹس کے اگائی پھیلنا شروع جاتی ہے جب یہ بات پھیلتی جائے گی تو آپ جیسے آج سوال جوب کر رہی ہیں تو مزید لوگ سوال جوب کریں انڈوکائن کی جو سائنس ہے وہ ہارمونز کے ساتھ لنکڈ ہے اور ہارمونز وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کیمیکلز ہیں جو آپ کی جسم کے ریگولیٹ کرتے ہیں مثلا انسولین ایک ہارمون ہے تو انڈوکائن تو میجر پورشن یہ وہ ڈائیوٹیز ہے 50% سے زیادہ کیونکہ انڈوکائن گلینڈ ہے جہاں سے انڈوکائن گلینڈ ہوتی گلوکاو نکلتا ہے پھر تھائرڈ گلینڈ ہے تھائرڈ کے ہارمونز ہیں اڈرینل گلینڈ کے ہارمونز ہیں کڈنی کے اوپر ایک گلینڈ پڑھاتا ہے اور ان ساروں کا ایک ماسٹر مائنڈڈ گلینڈ بھی ہے ماسٹر مائنڈ ہے ماسٹر گلینڈ ہے جس کو پیچوٹی گلینڈ کہتے ہیں اب آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو گیا سو پیچوٹی گلینڈ، اڈرینل، تھائرائیڈ یہ سارے ہارمونز، اووری یہ سارے ملکے ایک انڈوکائن سسٹم کو تشکیل دیتے ہیں اور اس پہ اگر ہم یہ پچھلی یہ والی ہے انڈوکائن سسٹم کی ڈیزیز یہ اگر آپ سلائیڈ دیکھیں تو بہت ہی کلاسیکلی اس نے اس میں چیزوں کو دکھایا ہے سوپر اس نے پیچوٹی گلینڈ کو دکھایا ہوا ہے پھر اس نے یہ کیڈنی کی اوپر اڈرینل گلینڈ دکھائے ہیں پھر نیچے جو گونیڈل ہارمونز ہیں وہ والے دکھائے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پکچر جوہاں ڈسکرائب کرتی ہے کہ کون سے ڈیزیزز ہیں یا کون سے مسئلے ہیں جو ڈائب اڈوکائن نالوجس ڈیل کرتے ہیں